احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لئے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا ایک مجمع میں حضرت قاب احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میری موت سے میرا عزل دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے جواب ملا آدم تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ معلوم قیامت تک دنیا ہی میں رہے گا آخر میں اس کو موت آئیں گی تاکہ سارے دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ابلیس کی موت کا منظر مجھ ہی بھی کچھ بتاؤ فرشتی نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ آدم علیہ السلام سن نہ سکے فرمایا بس کرو اب نہیں سننا چاہتا اتنا فرما کا حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے پہلے تو انکار کیا مگر لوگوں کے بے حد اسرار پر فرمایا جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ حضب عادت بازارے میں مجھگول ہو گے اچانک ایک زور دردھما کا ہوگا جس سے بہت لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے سب سے زیادہ تمہاری مددگار وہ معون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی میرا غصہ اور میرے غزب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کے روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا اور مالک داروگے جہنم سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے ملک الموت گیز و غزب میں بھرے بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اسی طرح آئیں گے کہ آسمان و زمین والے دیکھ لے تو خوف کے مانے پکل جائے ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ فیلائیں گے جس سے ابلیس بری طرح دھاڑے مار مار کر چکھیں گا اگر دنیا والے اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائیں ملک الموت ابلیس سے کہیں گے خبیص تُو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مازا چکاؤں گا تیری محلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا ابلیس گھمرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائیں گا سمندر میں گھسنے کی کوشش کر رکھا تو سمندر نکال پھیکیں گا آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس خراہ ہو کر کہیں گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملون و مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر ملک الموت سے کہیں گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالوں گے وہ فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہی زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر ترپنے لگیں گا اور چیختہ چلاتہ ادھر ادھر بھاگیں گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائیں گا وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرک ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیا لگی ہوگی ان سنڈاسیوں سے ترپا ترپا کر اس کی جان نکالی جائیں گی آدم علیہ السلام و خوہ علیہ السلام سے کہاں جائیں گا ذرا اپنی دشمن کو دیکھو کس طرح زلط کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی